سیٹی جی جو سوال اٹھائے گئے ہیں آخر تیلنگانہ کا موڈل دلنی میں کیوں آ جاتا ہے شراب کا آخر تیلنگانہ کے لوگ جو ہیں وہ شراب مافیا تیلنگانہ کی کیوں آ جاتے ہیں تیلنگانہ ہی ملیسی سو دیا کیوں جاتے ہیں وہاں کیوں بیٹھے کے کرتے ہیں یہ سارے سوال جو آج بہت ضروری ہیں ان کا ان کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پانا جاتا ہوں آپ کہہ رہے جی بڑی کرپچن ہے جی شراب پہلے ساڑھے آٹھ سو دکانیں تھی اب چار سو ساڑھے چار سو دکانیں تھی جس میں کافی بند ہو گئی ہیں اگر آپ نے ایک کسی چیز سے کرپچن کریے پیسے لیے آپ اس چیز کے قیمت بڑھائیں گے اس چیز کے قیمت تھوڑی عادے کر دیں گے جو شراب کی دکان شراب بیچنے والا آدمی اگر سو روپے کی بوتل ہے وہ پچاس روپے میں بھی کمارا ہے اس کا مطلب پہلے کی جو سرکاریں ہیں ان کو تو بڑا موٹا منافع جاتا تھا موٹا کمیشن جاتا تھا اب اگر کھیجی سیٹی جی سیٹی جی سیٹی جی دلی میں تو دلی میں تو اہم آدمی پارٹی کی سرکار تھی سات سال سے تو سات سال سے کیا مطلب سات سال سے کمیشن لینے تھے آپ کم کر دیا کمیشن یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی نیتی اتنی ہی اچھی تھی تو پھر آپ نے سرپ کیوں کی سرپ کی ہم بتا دیں یہ سوال تو یہ سوال نہیں ہونا دی بتائیے یہ لارس پر ایل جی بیک آؤٹ کر گیا انہوں نے لاغو نہیں کرنا دی آرے بابا سیٹی جی آپ پھر فیکچو نہیں غلط کہہ رہے ہیں ایل جی کہاں سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں آپ بتائیے نا آپ ابھی کہہ دیجے نا کہ وہی نیتی لاغو کریں گے منو جی بولیے منو جی بولیے سر ابھی وہی اسی نیتی پہ آ جاتے ہیں ایل جی نے تو یہ نیکہ نیتی واپس لو ایل جی نے تو کہا کہ بل جانچ کرو اگر جتنے نیرموزی لیلت موزی باکتے ہیں آج سوال نہیں ہے ان کو سبر نہیں ہے ان کی پول کھل رہی ہے بولیے بولیے خورانہ جی